وہ سو سو زار زار دو دو زار لاغ لاغ بندہ بھی ہو ہمارے داس پندرہ بندے کا بھی ہیں ہم تو باندھنے والے بندے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت اب ایک طاقتوار ملک ہے بھارت ایسا ہی کرے گا انڈیا والوں کو یہ پتہ ہے کہ ہماری آرمی اتنے مضبوط ہے اور ہم اتنے مسلمان اتنے مجاہد ہیں کہ ہم ان کو چھپ کے ہم ماریں گے ان کے گھروں میں جا کے گھس کے ہم ماریں گے جتنا نقصان مودی سرکار نے بھارت کو پہنچایا میرا نہیں کیال کہ اس سے پہلے کوئی لیڈر ایسا آیا ہو کہ جس نے بھارت کو اتنا نقصان پہنچایا ہم جی جوتے ماریں گے جی ان کو کشمیر کی طرف دیکھیں کشمیر ہماری شاعر آگ ہے کس ملک سے رہتے ہیں ہمارے ملک کسی سے کم ہے امریکہ سے کم ہے ہمارے ملک یہ امریکہ کی باتیں سنتی ہیں جو بھارت ملک ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے ان کی عوام بہت گریب ہے بہت پور ہے آپ انڈیا کا حال دیکھیں وہاں کا جو وے آف لیمیگ ہے سڑکوں پہ لوگ سوہے ہوئے ہیں ان کے پاس بڑے گریب پور لوگ ہیں میں نہیں سمجھتی کہ وہ ترقی کی انڈیا نے اوپن لی ہمیں تھریٹ کی ہے تو دیفینیٹلی پاکستان آرمی راکس اور پاکستان آرمی ایسے تو چھوڑے گی نہیں کیونکہ ایوری ایکشن ہے ایکول ری ایکشن اگر وہ کچھ کریں گے تو دیفینیٹلی پاکستانی بھی مو توڑ تو جواب دیں گی جس طریقے سے بھارت ہمسائے ممالک کا استعمال کرتا ہے سپیشلی میں افغانستان کی بات کروں گی کہ سرپرستی دہشتگردی کی یہ لوگ کرتے ہیں لیکن آلائکار ان کو بنایا ہوتا ہے یہ بھی بہت خطرناک ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں انشاءاللہ ہم بہادر ہیں ہم دلے رہے ہیں انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں ان کا ہم انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے وہ ان کے اتنی جورت نہیں ہو ہمارے ساتھ آگے پنگا لے لیں پاکستان اور انڈیا کا تو کمپیریزن ہی نہیں ہے کوئی کیا ایسے جیسے ہمیں ایک مسلم کنٹری ہے وہ ایک جون مسلم ہے ہمیں تو اسلام نے بڑے پکے اصول دیئے میں اسلام کے ہم انہی کو فولو کرنے تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز خطرناک قسم کے مزائل تو ان کے پاس آپ کو یاد ہے میاں چنو کے مقام پر جو انڈیا کے جانب سے مس فائر ہو گیا سا براموز مزائل آپ انہوں نے اس کو مزید جو ہے اپ ڈیٹ کر لیا ہے نامسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستوں جب سے بھارت کے رکسہ منتری رازنا سنگھ جی نے پاکستان کو گھر میں گس کرنے کی وہاں پر جو آتنگوادی ہیں ان کو مارنے کی جب سے بات کہی ہے انٹرویو کے دوران تب سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ماحول ہے نا وہ گھرماتا جا رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ججباتی پاکستانیوں کو سننے والے ہیں جو ججبات میں آ کر اسے اسے باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو ہسی بھی آئے گی اور آپ کو کافی مجھا آئے گا ویڈیو دیکھ کر تو پوری جنور دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پوری چھوڑ دیں گے اختلافات اپنے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہم انڈیا سے یا ادھر کوئی بھی مخالعہ ملک ہے اس کو ہم توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ وہ سو سو زار زار دو زار لاکھ لاکھ بندہ بھی ہو ہمارے داس پندرہ بندے کا بھی ہیں ہم تو بندنے والے بندے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایک تو یہ مسئلہ ہے ہمارے لیے یہ کوئی معاملہ نہیں ہے الحمدللہ ہمیں باہر کی گورنمنٹ کا یا ادھر ملکوں کا کوئی پرابلم نہیں نہ ہمارے پر کوئی قاوف ہیں ہمیں ایک ایڈمی پاور ملک ہیں ہمیں کیا قاوف ہو سکتا انشاءاللہ ہمیں اپنی فوج میں فخر ہے اور انشاءاللہ فخر رہے گا ہمارا ٹھیک ہے جو ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی اس پر کیا وہ سٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں انشاءاللہ ہم بہادر ہیں ہم دلے رہے ہیں انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں ان کا ہم انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے ان کے اتنی جورت نہیں ہو ہمارے ساتھ آگے پنگا لے لیں مرد آرٹیکل 370 انہوں نے ہٹا دیا تب بھی ہم یہ کہتے تھے جورت نہیں ہے لیکن انہوں نے ہٹا دیا آپ سے بات کرتا ہوں کہ آرٹیکل 370 کی بات کی جائے وہ بھی خان صاحب کے دور میں ہٹایا گیا انڈیا کی طرف سے اب اگر اس طرح کا کوئی واقعہ بیش آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے خان صاحب کی وجہ سے یہ ایک question ہے آپ اس کا answer دے سکتے ہیں اپنی مردی کے ساتھ کہ خان صاحب جب بھی آتے ہیں یہ خان صاحب کا جو محول بنتا ہے تو تب انڈیا والے فائدہ اٹھاتے ہیں ہم جی جوتے ماریں گے جی ان کو کشمیر کی طرف دیکھیں کشمیر ہماری شاعر آ گیا کشمیر ہمارے کشمیر اپنے کشمیر کی خیر منائیں امران خان آ رہا ہے باپس اپنے کشمیر میں انہوں نے آرٹیکل 370 ہٹا دیا وہاں پر تو کام چال رہا ہے کشمیر ہمیں اپنے کشمیر کا سوچنا چاہیے جو ہمارے پاس ہے ان کی سوچنا چاہیے اور جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس ٹائم پہ آئی ہے کیا کہیں گے ان کی سٹیٹمنٹ کا کیا وہ تو کہہ رہے ہیں تو کوئی نہیں ہم اپنی ازادی کے لیے کر رہے ہیں سارا کچھ انشاءاللہ ہم ازاد ہوں گے ہم کشمیر بھی لیں گے سر آپ کو پتا ہے انڈیا کے ڈیفنس منیسٹر نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر گھس کے ماریں گے ان دہشتگردوں کو جو انڈیا آتے ہیں دہشتگردی کرتے ہیں اور پاکستان میں جا کر چھپ جاتے ہیں تو انہیں پاکستان کو کھولی کھولی وارننگ دے دی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر گھس کے دہشتگردوں کا انکاؤنٹر کریں گے کیا کہنا چاہیں گے آپ انڈیا کس دھمکی پر یا تھریک پر وہ ہمیشہ سے دھمکیاں انڈیا والے لگاتے رہتے ہیں ورنہ اتنی جورت ہندووں میں انڈیا والوں میں نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر چھپ کے عملے کریں گے اور گھروں میں گھسیں گے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن سر دیکھیں انہوں نے پاکستان کو کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جنگ ہماری لڑائی دہشتگردی سے ہے اور یہ بات پاکستانی بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ خود دہشتگردوں کے خلاف ہیں ہم دہشتگردوں کے اور دہشتگردی کے خلاف ہیں لیکن انڈیا جو دہشتگردی کرتا ہے اس کو وہ چھپاتا ہے اس کو چھپانے کے لیے ہمارے اوپر اٹیک کرنا چاہتا ہے تاکہ قوام متحدہ کے سامنے اور اسرخ روح ہو سکے گارڈین نیوز پیپر میں بھی یہ چیز شائع کی گئی ہے کہ پاکستان میں جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اس کے پیچھے انڈیا کی ایجنسی را ملوث ہے انڈیا کروا رہا ہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہمیشہ سے ہر ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہا ہے اور یہاں ابھی نندن اور اس طرح کے پہلے جو دہشتگرد پکڑے گئے تھے سزای موت ہوئی تھی وہ دہشتگردی کرواتے تھے انہوں نے اقرار کیا تھا کہ ہم دہشتگردی کرواتے رہیں سارے بم دماغے انہوں نے کروایا تھا خود کو شملے انہوں نے کروایا تھا تو اس کو سارا کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم چھپ کے ماریں گے سارا پاکستان کی جو سرکار ہے جو پاکستان کی منسٹری ہے وہ بھی انڈیا کے اس دیفنس منسٹر کے بیان سے کافی نراز نظر آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آرمی بھی تیار ہے اگر انڈیا کوئی ایسی کاروائی کرے گا تو ہم بھی موت اور جواب دیں گے ان کو انڈیا والوں کو یہ پتہ ہے کہ ہماری آرمی اتنی مضبوط ہے اور ہم اتنے مسلمان اتنے مجاہد ہیں کہ ہم ان کو چھپ کے ہم ماریں گے ان کے گھروں میں جا کے گھس کے ہم ماریں گے یہ ہمیں کیا ماریں گے ہم نے ایسا کیوں کرنا ہے اللہ نہ کرے ایسا کوئی وقت آئے کہ ہمیں کسی ہمسائے کے ساتھ یہ کام کرنا پڑے وہ ہمسائے اگر دہشت گردی کرتے ہیں ہمارے گھر میں گھسے گا تو پھر ہم نہیں ماریں گے ان کو مودی سرکار کو ہمارا ایٹم بم حضم نہیں ہو رہا اس لیے وہ صرف پاکستان کے پیچھے لگاوا ہے جب وہ ہمارے ملک میں مداخلت کرے گا تمام معاملات میں تو پھر اس کو ہم کھٹکیں گے تو ضرور ہم سے زیادہ خطرناک قسم کے مزائل تو ان کے پاس آپ کو یاد ہے میاں چنو کے مقام پر جو انڈیا کے جانب سے مس فائر ہو گیا سا براموز مزائل آپ انہوں نے اس کو مزید جو ہے اپ ڈیٹ کر لیا ہے مزائل ضرور ہے لیکن مجاہد نہیں ہے ہم اللہ والے ہیں ہم اللہ کے دین کی خاطر لڑتے ہیں ہم پاکستان میں ہمارا موٹو دہست کر دی نہیں ہے جہاد ہے ہم انڈیا کے آگے کیا ہے ہم انڈیا کے ہمارا پاکستان اور انڈیا کا تو کمپیریزن ہی نہیں ہے کوئی کیسے دیکھیں ہم ایک مسلم کنٹری ہے وہ ایک نون مسلم ہے ہمیں تو اسلام نے بڑے پکے اصول دیئے میں اسلام کے ہم انہی کو فولو کر لیں تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی کہ وہ چاہے انڈیا ہے امریک ہے جو بھی کنٹری ہے میں تو بات ہی نہیں کر رہی تھی ریلیجن کی تو میں نے بات ہی نہیں کی میں تو یہ بات کر رہی تھی کہ ہم ان کے آگے کیا ہے مطلب ان کے ڈیویلپمنٹ پر بات کر رہی ہم ہر چیز میں ریلیجن کیوں لے آتے پہلے مجھے یہ بتا ہے دیکھیں بسیکلی تو جو پاکستان ہے وہ بنا ہی اس بنیاد پہ تو ہم ایک موسٹ ڈیویلپ ٹنٹری ہے پاکستان موسٹ ڈیویلپ ٹنٹری ہے ہم ایٹ ویل بی موسٹ ڈیویلپ ٹنٹری اگر ہم فولو کرتے ہیں اسلام کے رولز کو ہوں گے مطلب ہم نام کی ہیں جی اسلامی ہے یہ ہے وہ ہے کنٹری ہم اس کو فولو نہیں کرتے ادھر کنٹریز نون مسلم ہونے کے باوجود وہ فولو وہی چیزیں کرتے ہیں جو اسلام کی ہے لیکن وہ رسٹرک ٹاؤن چیزوں میں یعنی کہ ہم میں یونٹی ہے ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر حالانکہ آپ نے دو تین پرکار کی الگ الگ جو ویڈیو کلیپ ہے وہ آپ نے یہاں پر دیکھی ہیں اور یہاں پر آپ نے پاکستانی پبلی کا ریاکشن بھی دیکھا ہے دراصل جو ماملہ ہے وہ آپ کو پتائی ہوگا ابھی ابھی دو تین دن پہلے بھارت کے رکشہ منتی راجناس سنگ جن کا ایک انٹریو ہو رہا تھا اور انٹریو میں جب ان سے سوال کیا گیا ٹیوریزم کو لے کر پاکستان کو لے کر تو انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے اگر کوئی آتنگوادی بھارت کے اندر کسی گھٹنا کو انجام دیتا ہے اور وہ پھر بھاگ کر پاکستان میں چلا جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر سیپ ہیں تو یہ اس کی غلط بھیمی ہے کیونکہ بھارت اب پاکستان کے اندر گس کر جو ہے نا ان آتنگوادیوں کو مارے گا یعنی بات جو ہوئی ہے وہ آتنگواد کو لے کر ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم کو جیسا ہی پتا ہی ہے کہ پاکستان کے لوگ کس پرکار کی باتیں کرتے ہیں ججوہ ان میں بہت جیدہ ہیں آرمین کی نمبر ون ہے سب بات میں یہ نمبر ون ہے اور پھر جس پرکار کی یہ باتیں کرتے ہیں وہ تو اچو اچو کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اسی پرکار کی باتیں اس ویڈیو کے اندر پاکستانیوں نے کی ہے آپ نے دیکھا ہے ان کا ریاکشن کس پرکار لیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد